دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا پرسنس کا جتنے بھی یہاں پہ اس ایونٹ کو کوریج کر رہا ہے اپنے کیمرے کی نظروں سے پوری دنیا کو اس وقت دکھا رہا ہے مستفید اور پور پاکستان میں اس وقت گلگت بلتستان کی جو ایونٹ ہیں ونٹرز ہمارے سپورٹس ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بڑی اچھی کوریج بھی ملا ہے ماشاءاللہ بہت سارے چینلز جس طرح سے آپ لوگ نے اس ایونٹ کو پوری پاکستان میں ایڈورٹائز کی ہے آپ کا شکریہ آدھا کروں گا سپیشل ہی گلگت بلتستان کی ٹورزم کو پرموٹ کرنے میں گلگت بلتستان کی خوبصورتی کو ہمیشہ سے پرموٹ کرنے میں آپ میڈیا پرسنس کا کافی اچھا کردار ہے اس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ آدھا کروں گا دوسری بات جو ہے ونٹر ایکٹیوٹیز جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے چار خوبصورت سیزنز اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے جس طرح سے آپ کے پاس گرمیوں کی جو خوبصورتی ہے اسی طرح سردیوں کی اپنی خوبصورتی ہے پوری دنیا میں یہ علاقہ انشاءاللہ جلد از جلد لوگ جس طرح سے گرمیوں میں ٹرائول کرتے ہیں گرمیوں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے موسم گرما کی تو اسی حساب سے لوگ ابھی موسم سرما کی خوبصورتی کو بھی انجوائے کرنے کے لیے گلگت بلتستان کا رفع کر رہے ہیں یہ ایونٹس بہت امپورٹن ہے کیونکہ ایکٹیوٹیز اور ایونٹس کے ساتھ لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں لوگ اس علاقے کی طرف لوگوں کے رجعان بھی بنتا ہے تو اس حوالے سے جو ونٹر کے جو سپورٹس کے ایکٹیوٹیز ہیں پچھلے سال ہم نے جب شروع کی خلطی فروزن لیکس کے ساتھ عطابات میں الٹت میں تو وہاں سے ہم نے شروع کیا اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو تو پوری دنیا نے اپریشیئٹ کی گلگٹ بلتستان میں آئس کی کے بہت بڑے پوٹنشلز ہیں آئس کلیمبنگ کے بعد ہمارے پاس بہت بڑا پوٹنشل ہے آئس ٹرائیویس سنگھ کا کروس کنٹری کے بہت بڑا ایک پوٹنشل ہے انشاءاللہ جو پچھلی دفعہ ہم نے دیو سائے پہ کروایا تھا اس دفعہ بھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ کروس کنٹری آئس کی وہاں پہ ہم پلان کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں جس طرح سے آئس ہاکی کو لوگ اس طرح سے آپ دیکھیں یہاں پہ بلتستان کے اندر دو مہنوں کے اندر پاکستان وینٹر سپورٹس ایسٹریشن کے ساتھ مل کر ہمارے بڑی اچھی کنٹریبیوشن رہا ہے کہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کا بھی اور میں شریم صاحب شریف کا اور اس کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جن کے اپنے پرسنل ایفرڈ کی وجہ سے آج دیر دو مہنوں کے اندر صدپارہ سے شروع کی تھی تو میں نے اس جگہ کو سجس کیا تھا میں نے شریف کو کہا کہ اس جگہ کو جگہ بہت اچھا ہے یہاں پہ لوگ کے لئے ایزی ایکسس بھی ہے اور یہ بہت ہی کامیاب ایونٹ رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ اگلی دفعہ اس ایونٹ کو ہم انشاءاللہ نیشنل لیبل پر اور انٹرنیشنل لیبل کے جو ویل ایسپرٹ لوگ ہیں انٹرنیشنل آئیس کی اور آئیس ہاکی کے لوگوں کو انوائیڈ کریں گے اور اس علاقے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہاں کے ایکٹیوٹیز میں ہم لوگوں کو متوجہ بھنگریں گے ہمارے پاس ٹائلنٹ کی کمی نہیں ہے بس ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے ضرورت ہے ان کو سپورٹ کرنے کے ضرورت ہے اس کے لیے ہماری پوری حکومت اس وقت گلگت بلتستان کے ونٹر سپورٹ ایکٹیوٹیز کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم ہر جگہ پر گلگت بلتستان کہ ہنزہ ہو یا غزر ہو یا بلتستان ہو انشاءاللہ بلتستان میں ہم اگلے سال شگر میں بھی ہم پلان کر رہے ہیں اور خبلو کے اندر خرمن کے اندر بھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم وہاں کے بھی کچھ اچھی جگہ دیکھ کر وہاں پہ جو ایکٹیوٹیز جو سہولیت ہیں اس کی حساب سے ہم سرمایے کھیلوں کا جو ہے نا ایک رجعان ہے اس وقت گلگت بلتستان کے اندر اس کو ہم مزید بہتر سے بہتر انداز میں لوگوں کے لئے انٹرٹینڈ بھی کروائیں گے اور اس علاقے کی ٹیلنٹ کو بھی ہم پرموڈ کریں گے ایز ای یود ایفیر کی تھرو کامیاب جوان کے تھرو یہاں پر ایک بہترین سپورٹس ہنٹ جو ایک ٹیلنٹ کا ہم نے شروع کیا ہے جس کے میں ایک نوجوان مرکز ہم بنانے جا رہا ہے جس کے لئے ہم نے یہاں پہ سجز کی ہے بلتستان کے اندر اور گلگت کے اندر دو نوجوان مرکز بن رہے ہیں جس کے اندر ہم نے ہمارے علاقے کی جتنے بھی ٹیلنٹ ہے ان کو پرموڈ کرنے کے لئے ان کی برائنڈنگ کے لئے ان کو آگے پاکستان لیبل پر نیشنل لیبل پر انٹرنیشنل لیبل پر لے کر جانے کے لئے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام رکھا ہے انشاءاللہ ہم مارچ میں اس کے اوپننگ بھی کر رہے ہیں بلتستان یونیورسٹری اور کراکرم یونیورسٹری کے اندر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو اچھے ان کو فیسلیٹیٹ بھی کریں ان کو ہم پرموڈ بھی کریں جو ٹیلنٹ آپ کے پاس گلگت بلتستان میں الحمدللہ ونٹر سپورٹس کے اندر ہمارے لوگ کے اندر ایک نیچرل ہی ٹیلنٹ موجود ہے اس کو ہم مجاگر کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ جلد از جلد ونٹر سپورٹس پاکستان کو رپریزنٹ کریں گے گلگت بلتستان کی ٹیم انشاءاللہ انٹرنیشنل لیبل پر ہم پاکستان کو رپریزنٹ کریں گے سر آپ کو کیا میسیج دینے چاہتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل